گھر والوں سے لڑکے آگئی میں نے کہا نہیں میں نے دعوت کا ساتھ دینا ہے مجھے کہتے تھے تو ایک بندے کے لیے سب کو چھوڑ رہی ہے میں نے کہا مجھے وہ ہی چاہیے بس ناظرین کچھ روز قبل ایک جوڑے سنا اور دعوت کا ایک انٹرویو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا اور یہ کہانی اتنی جاندار تھی اتنی امپورٹنٹ تھی کہ اس نے ماضی کے جو شاہکار کردار ہیں چاہے وہ ہیر رانجا کا ہو لیلا مجنو کا ہو یا پھر دوسرے ان کو بھی اس نے مات دے دی اور اگر فلموں میں بات کریں تو فلموں میں چیزوں کو بہت زیادہ اگزیجریشن کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے لیکن میں کہوں گا کہ اس کہانی نے اس کو بھی کروس کیا ہے کیونکہ اتنی قربانی اتنا احسار شاید ہی آپ نے کسی اور کی کہانی میں سنا ہوگا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کسی کے لیے مرنا تو آسان ہوتا ہے کسی کے لیے مر جانا آسان ہے لیکن کسی کے لیے اس طرح زندہ رہنا وہ بہت مشکل کام ہے کسی کی جو غم ہیں جو کسی کی خامیہ ہیں ان کے ساتھ اس کو اپنانا اور روزانہ اس کا غم خار بننا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو پوری پاکستانی قوم ہے وہ اس جوڑے کے لیے یکجہ ہو گئی اور اس نے جس طرح سے اس جوڑے کو محبتوں سے نوازا ہے وہ بے مثال ہے اور اس کا ایک پوزیٹی پہلو یہ بھی ہے کہ پاکستانی قوم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی متصب ہے بڑی ایکسٹریمسٹ ہے لیکن اس کہانی نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستانی بہت زیادہ پیار کرنے والے آپ دیکھیں کسنا اور دو جو ہیں وہ مسیح ہیں کرسچن ہیں لیکن اس کے باوجود پاکستانیوں نے انہیں بے پناہ محبتوں سے نوازا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو کہانی ہے یہ انڈیا میں بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے بہت خاص بات ہے کہ انڈیا میں اس کہانی کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اور پاکستان کا ایک بڑا ہی پوزیٹیو ایک بڑا ہی اچھا میسیج گیا ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ پیار کرنے والے ہیں محبت کرنے والے ہیں اور ان کے خلاف یہ جھٹا پروپگنڈا ہوتا ہے اب سنا اور دوت کے حوالے سے جو ان کی لف سٹوری ہے آپ نے تمام چیزیں ان کے بارے میں سن رکھی ہوں گی جس طرح سے ان کا ریلیشن ہوا شادی ہوئی کرنٹا اور وہ سارا معاملہ آپ نے سنا ہوگا لیکن آج کی اس بڑی منفرد ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ایک ویڈیو نے ایک انٹرویو نے دونوں کی جو زندگی ہے اس کو کس طرح سے بدل ڈالا ہے کہ رات کو جب وہ سوئے تھے تو زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں تھی دکھ تھی مسائب تھے مستقبل کا خوف تھا کہ مستقبل میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا لیکن جب وہ صبح اٹھے تو ان کی زندگی یک سر بدل چکی تھی اب اس حوالے سے دو تین بنیادی چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو جوڑا ہے سنا اور دعود ہیں وہ پاکستانی قوم کے سٹار بن چکے ہیں وہ پاکستانی قوم کے محبوب بن چکے ہیں کہ پاکستانی جو ہیں وہ چاہے پوری دنیا میں جہاں جہاں موجود ہیں انہوں نے دونوں کو بڑی محبتوں سے نوازا ہے لوگ ان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ تصویریں بنوانا چاہتے ہیں فون پر بات کر کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ دعائیں دے رہے ہیں بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں اور دوسری بات ہے مالی امداد کی اب مالی امداد کی سب سے پہلے اگر حکومتی سطح پر بات کریں تو جو حکومت ہے انہوں نے سنہ کو سرکاری نوکری دینے کا اعلان کیا جو کہ بہت اچھی بات ہے اس کے علاوہ دونوں کو جو گھر ہے وہ بھی حکومت نے دینے کا اعلان کیا ہے جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ ایک کمرہ ہے جہاں پر وہ رہائش پذیر تھے ایک کمرہ نوما گھر ہے جہاں پر وہ دونوں اپنی زندگی گزار رہے تھے لیکن اب ان کو حکومت کی جانب سے گھر دیا جائے گا جہاں پر وہ اپنی بڑی اچھی زندگی گزار سکیں گے اور اس کے علاوہ چیئرمن بیت المال کی جانب سے ان کو نکتی کیش بھی دیا گیا اور دوسری جو امداد ہے وہ عام عوام کی جانب سے کی گئی ہے جس کا حجم بہت زیادہ ہے میں کہتا ہوں کہ شاہد ہی اتنی امداد تاریخ میں کسی اور جوڑے کو ملی ہو یا کسی اور کو ملی ہو جتنی امداد ان دونوں کو سنہ اور دعوت کو ملی ہے پوری دنیا میں جہاں جب پاکستانی موجود ہیں اور یہاں پر ان کو جیس کیش کے تھرو بہت زیادہ امداد دی گئی اور میری اطلاعات کے مطابق یہ جو رقم ہے وہ لاکھوں میں ہے جو کہ بڑی احران کن بات ہے کہ لوگوں نے اتنی محبت کی ہے ان کے ساتھ کہ ان کو جو ہے وہ لاکھوں روپے دیئے ہیں اور حکومت کی جانب سے ایک چیز میں سکپ کر گیا تھا کہ جو دعوت ہیں ان کے جو مسنوی بازو ہیں اور ان کی جو ٹانگ ہے مسنوی وہ بھی لگوانے کا اعلان کیا ہے جو کہ بڑی ہی اچھی بات ہے اور اس سے ہوگا کیا کہ آپ نے جیسے سنہ کا انٹریو سنا تھا اور اس سنہ بات کرتے کرتے رو پڑی تھی کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں دعوت کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ بائیک پر باہر جاؤں ہم باہر گھومنے پھرنے جائیں آئس کریم کھائیں ڈینر کریں جیسا کہ ایک شادی شدہ جوڑے کے خواب ہوتے ہیں اور لیکن جب اس کی یہ حالت دیکھتی ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے یہاں تک کہ جب اسے کوئی اٹھا کر ورش روم لے کر جاتا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن اب حکومت کی جانب سے ان کے مسنوی بازو اور جو ان کی مسنوی ٹانگ ہے یہ لگوانے کا اعلان کیا گیا ہے جس سے ان کی زندگی جو ہے وہ یک سر بدل جائے گی کیونکہ شادی سے پہلے ہر میاں بیوی کے ایک جوڑے کے خواب ہوتے ہیں ہم شادی کے بعد دنیا گھومیں گے وہاں سیار پر جائیں گے یہ کریں گے یہ کریں گے ملکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جب دعود کی ٹانگیں اور ہاتھ مسنوی لگ جائیں گے تو ان کی زندگی میں ایک بڑی میجر تبدیلی آئے گی جو کہ بہت اچھی بات ہے بہت زیادہ اپریشیٹیبل ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ سنا نے ایک بات کی جو میرے بڑے دل کو لگی حالکہ ان کی اتنی ایج نہیں ہے لیکن جتنی انہوں نے لوجیکل بات کی ہے میں کہتا ہوں کمال ہے سنا نے کہا کہ اگر جو دعود ہیں میں نے ان کو اپنایا ہے تو میرے جو والدین ہیں وہ میرا ساتھ نہیں دے رہے بلکہ مجھ سے بھی انہوں نے قطع تعلق کر لیا ہوا ہے اور دعود سے تو بالکل وہ بات کرتے ہی نہیں ہیں تو اگر مجھے کچھ ہو جاتا یہ تو اللہ کی طرف سے ہونا ہے کوئی انسان تو کوئی نہیں چاہتا کہ وہ اس حالت میں اس کی یہ حالت ہو جائے اگر خدا نہ خواستہ مجھے کرنٹ لگ جاتا میرے ساتھ یہ واقعہ ہو جاتا تو پھر اگر دعود مجھے اپناتا تو میرے والدین بہت زیادہ خوش ہوتے کہ دیکھیں جی ہماری مزور بیٹی کو دعود نے اپنایا اور اس کے بہت زیادہ اس پر خوش ہوتے اور دعود کے بہت زیادہ شکر گزار ہوتے احسان مند ہوتے لیکن اب جب میں دعود کو اپنا رہی ہوں تو میرے والدین میرا ساتھ کیوں نہیں دے سکتے دے رہے یہ تو اللہ کے جانب سے ہے کہ وہ کسی کو بھی تکلیف آ جاتی ہے تو میرے خیال سے یہ ایک بڑی ہی پوزٹیو بات ہے یہ جو اثار اور قربانی کا یہ جو سبق انہوں نے دیا ہے وہ بہت پوزٹیو بات ہے جس نے کئی لوگوں کی جو نظریات ہیں ان کو بدلہ ہے اور ایک اور پوزٹیو چیز اس کہانی کے بعد جو کھل کر سامنے آئی ہے جو میری ابزرویشن ہے کہ ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ جو پاکستانی قوم ہے وہ بڑی پیار کرنے والی ہے بہت زیادہ لونگ قوم ہے اور یہ نوازنے والے ہیں آپ دیکھیں کہ اب سے کچھ دن پہلے ایک جوڑا تھا یونیورسٹی کا آپ دیکھیں کہ ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی اور ان پر بہت زیادہ کرٹیسیزم ہوا اور دل کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہم نے بھی کھل کر ان پر کرٹیسیزم کیا اور ان کا اب جواب کیا آیا کہ دیکھیں میکنگ لف is bad اور بہت ساری سلیبرٹیز بھی اور دوسرے لوگ بھی ان کی حمایت میں سامنے آئے کہ میکنگ لف یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے ان دونوں نے پیار کیا ہے تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کیمرے پہ کرنا کوئی فخر والی بات نہیں ہے اب انہوں نے بھی پیار کیا ہے انہوں نے بھی شادی کیا ہے لیکن ان کو قوم کیوں نواز رہی ہے ان کے ساتھ قوم کیوں پیار کر رہی ہے اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے ایک تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے انہوں نے کیا ہے ہم با اخلاق اور با کردار قوم ہیں اور جو ایسا عمل کرتا ہے ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اگر کوئی ایسا کرے گا جو اخلاق اور تہذیب کے دارس کو باہر نکلے گا تو پھر ہم بھی ان کے خلاف محاذ کھولیں گے اور اپنی جو اقدار ہے ان کو کسی طور پر ان کو توڑنے کی اجازت نہیں دیں گے تو یہ ایک منفرد سٹوری تھی جو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں سنا اور دعوت کی جو سٹوری ہے وہ ہم سب کے لیے مثال ہے کہ اگر ہمارا جو ساتھی ہے ہمارا جو چانے والا ہے اگر اس پر مشکل آ جائے تو ہمیں اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے یہی مشکل ہم پر بھی آ سکتی ہے یہ کسی پر بھی آ سکتی ہے تو یہ آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہوتا ہے کہ اگر آپ کے کسی ساتھی پر کسی چانے والے پر کسی دوست پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم دونوں باہوں سے اس کو قبول کریں جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال ہے کہ دوست جو ہوتا ہے اگر آپ دوست بناو تو اس کے لیے دل میں ایک قبرستان بھی بنا لو کہ ڈیلی جو اس کی جو خامیاں ہیں جو کتائیاں ہیں جو غلطیاں ہیں ان کو وہاں پر دفن کرو گے تو پھر ہی آپ کی دوستی جو ہے وہ قائم رہ سکے گی تو یہ ایک بڑا انہوں نے پوزیٹیم میسج دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ قوم نے ان کو اتنا نوازہ ہے اور ان کی زندگی بدل گئی ہے ہمی طور پر جو سٹوری سلتی ہیں ان میں امداد مانگی جاتی ہے لوگ امداد مانگتے ہیں بہت سارا کچھ کرتے ہیں ہم تو خود اس کے وٹنس ہیں سب کے انٹرویوز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ساری چیزیں لیکن سنا نے پریکٹیکلی پہلے کر کے دکھایا ہے کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں اور اسی وجہ سے قوم ان سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے مزید ان کے حوالے سے اگر کوئی اپ ڈیٹ ہوں گی جب ان کو گھر ملے گا اور اگر نہیں ملے گا تو ہم حکومت سے حکومت کے خلاف جو ہے نا وہ پھر حکومت بھی اس کے لیے تیار رہے کہ اب انہوں نے اعلان کیا تو وہ ان کو گھر اور جو ساری چیزیں وہ ان کو ملنی چاہیے تو اسی کے ساتھ مجھے ازادہ یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میں نے اس پہ چھوڑا تھا کہ اگر میرے نصیب میں تو یہ مجھے مل جائے میں نے جب ایک وعدہ کر لیا میں نے ایک فیصلہ لے لیا تھا تو میں نے اس کو نبا نہیں تھا